اسلام علیکم ویلکم ایوری وان چکن سٹیک اور چیف یہ دیکھیں کتنی پیاری خوبصور لگ رہی ہے اب ریڈ کے اوپر لگا رہی ہیں بیو کے سلائس کو ایسے پھر اس کو کاٹیں گے اور یہ بہت ڈلیشیس ہے مزے گئی ہے زبردستہ یہ دیکھیں کیا بات ہے کتنی خوبصور لگ رہی ہے ویڈیو کو دیکھیں لائٹ پہ کلک کریں سبسکرائی پہ پریس کریں اور گھنٹی پہ پریس کریں کوکنگ سٹیک فرش ہے بہت مزے گئی ہے ڈلیشیس ہے سمپل ریسپی ہے کوئی اس میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں تو میں تو بڑے یہ شوق سے کھاتا ہوں بھائی ریسٹورانڈوں میں بھی جائیں دو ہم آرڈر کرتے ہیں تو بیو بیسے بھی تقدوار ہوتا ہے ڈلیشیس ڈیش ہے یہ تو اس کے ساتھ جو میں آپ نے دیکھا میں نے سلائیڈ کے ساتھ جو کیا ہے سبسکرائب پر کلیک کریں اور بیل آئیکن پر پوش کریں تاکہ میرا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے سبسکرائب پر کلیک کریں اور بیل آئیکن پر پوش کریں تاکہ میری ویڈی پہنچے آپ تک اور یہ دیکھیں ہم میرے پاس جو بیف پڑا ہے اس کو میں نے چوب کرنا ہم نے پڑے اس طرح ہم نے کورتے جانا ہے یہ چوب ہو جائے گا اس طرح اس کے اندر پہ جو ہم نے لگانا ہے سرکہ بغیرہ وینگر بغیرہ تو یہ اس کے اندر چلا جائے گا اب نمک ہم اس میں لگائیں گے کچھ مسالے نہیں اس میں لگائیں گے یہ میں نے سالٹ لگا رہا ہوں اس کے اوپر ایسے سالٹ اس طرح ہم نے پیسٹ کر دینا سارا سالٹ لگا دیا دونوں سائیڈوں پر اس طرح اب اس کو میں پین بھی لے لیتا ہوں پین میں اب پھر اس میں جائے گا سرکہ وینگر یہ ایسے ہم نے اوپر وینگر لگا دیا دیکھیں وینگر دونوں سائیڈوں پر لا گیا اور دیکھیں پین میں بھی آ گیا اب ہم نے سویا ساس لگا دینا یہ اس طرح اس کی دونوں سائیڈوں پر سویا ساس بھی لگ گیا اور فرائی پین کے اندر بھی سویا ساس آ رہی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے لو فلیم کے اوپر فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کیسے پکنے لائے اب اس میں بڈر ڈال دیا ہے تو اس کو ہم لو فلیم پر پکائیں گے ایسے اس کو ہم نے برون کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا پیس نظر آ رہا ہے مزے کا لگ رہا ہے دلیشیس ہے اور سمپل ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب لوگ بہت ایزی بنا سکتے ہیں تب ایوے بن جاتے ہیں بہت ایزی بن جاتے ہیں بہت ایزی بن جاتے ہیں اب میں اس کی سائیڈ چیز کریں یہ دیکھیں پھلی اس کی دیکھیں اس طرح سکلیں برون سا ہو گئی ہے اس طرح اس طرح تو ایسے اس کو ہم نے برون کرنا ہے ہاں آپ لوگ مجھے کمیٹ باکس میں بتائیں یہ سٹیک اس کی سپسانگا ہے کون کون لور ایس ٹیک ٹکن سٹیک ہے بیس ٹیک ہے اس سے پہلے میں نے ٹکن سٹیک لگایا ہے نرکن ٹکن سٹیک میں اس کی میری رشتی ہے ٹکن کی بناؤں گا ٹکن سٹیک اس کی رشتی طرح دیفرنٹ ہے اس میں زیادہ مصادی جوگرہ ڈالیں گے یہ رشتی ہے برون ہو چکی ہیں یہ اس طرح اب ہم نے اوون میں لگا دیا ہے بیس منٹ کے لئے یہ میں نے اس کو بند کر دیا ہے تو وہ دیکھیں پکتا ہوا میں نظر آ بھی رہا ہے اب میں اس کو نکالتا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ جلگل پاک چکا ہے تو اس طرح میں نے جو میرے پاس یہ بریڈ پڑھی ہے یہ اس کو ہم نے کر لینا ہے تھوڑا پکا لینا ہے اس کو تھوڑا برون کرنا ہے ہار کرنا اس کو یہ دیکھیں اس طرح میں نے مرون کر لیا اس کو اس کو بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا اس کو بھی پکائیں تو پھر یہ اب میں اس میں میں نے لگا دیا ایپل گابج کا یہ پیس میں نے لگا دیا یہ دیکھیں ایپل گابج لیف لگا کر اس کے اوپر ہم بیف کا سلائس لگائیں گے تو میں فیلال یہ ایک ایک دونے پر لگا گا تو ڈبل بن جائے گا آپ زیادہ لگانے جائے تو زیادہ لگائیں یہ دیکھیں میں نے یہ نارمل سلائس میں نے بیف کے کار دی ہیں اس طرح اگر آپ ان پیسز کو کیچپ کے ساتھ کریں تا بھی بہت مزا آئے گئے ویسے بھی یہ بہت ڈلیشیس ہیں اس میں سپائس تو ہے نہیں ہے سویساس ہرکا نمک یہ چیزیں ہیں تو میں اس میں اونین بھی لگا سا لیکن میں نے یہاں پہ اونین نہیں لگایا لائٹ بلیک پیپر لگا سا تھا وہ بھی نہیں لگائی اب یہ بہت ڈلیشیس ہوگا مزے کا ہوگا نمک اور سویساس وینگر میں بنایا گیا ہے اب میں نے اس کو اس کے اوپر راکے سلائس کے بند کر دیا اب ہم اس کو کار دیتے ہیں سنٹر سے اس طرح یہ دیکھیں اور میں نے اس کو کار دیا ہے اور یہ دیکھیں اندر سے کتنا پیارا خوبصورت لگے گا ماشاءاللہ یہ ہے نا پیارا اور ساتھ پیس بھی بیف کے کتنے پیارے لگ رہے ہیں خوبصورت تو ٹھینکس فار باچک ماہی ویڈیو